اگر آج ہم اور آپ بتانا یہ چاروں کی کچھ ایسی باتیں ہم لوگ اس مجلسوں میں رکھیں یہ سے ہمیں عمل کرنا ہے اے گا مل جی جو بھی کام کریں اس سے پہلی یہ تو چیز میں ہمارے آخرت بند رہی ہے دودھرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اس میں میرے ماباب راضی ہے جانے کیونکہ خود رسول نے فرمایا ہے میری ماباب کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے اور میری ماباب کی نارضیگی میں خدا کی نارضیگی تیسرا کام جو ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو کرنا مولا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے اگر یہ تابع ہوگی تو سارے عمال ہوگی آپ کے عمال کے بارے میں پوچھانی جائے گا سب سے پہلے آپ کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ کی نماز قابل قبول ہے تو دوسرے عمال آپ کی بھی بردستی کی جائے گی لیکن اگر آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے تو دوسرے عمال کی طرف کی پھیل نہیں کیلے گا تیسرا کام جو ہمیں توبیت الائی حاصل کرنے کے لئے کرنا ہے وہ نماز نماز کو قبیر پڑے نہیں دو نماز کے لئے ہی تو امام مبین سے ہی دو ہے نماز کے لئے تو علی عزت کو شہید کی ہے نماز کے لئے تو علی عزت کو شہید کی ہے نماز ہی کے لئے تو قربلا کا واقعہ پیش کرنے امام حسین نے کیا ترمائیا انا حبت صلاح انا حبت دعا انا حب المناسان میں نماز کو پسند کرتا ہوں میں دعا کو پسند کرتا ہوں میں حسین اگر شہید ہو جاؤں تو نماز کے لئے تو اور آج ہم اور آپ جس امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو شیعہ کے تحوت امام حسین کے حدف تو اگر ہم لائے کریں ہم اور آپ شیعہ لگاتے ہیں نا ہم وہ ہیں جو مجھل امام حسین کو آگے بڑائیں گے جس انسان نے نماز پڑھ دی جس نے اپنے نماز کو چھوڑ دی نماز تارک کر دی امام جعفر صالح فرماتے ہیں جس انسان نے نماز چھوڑ دی حتی نماز چھوڑ دی کلاب تکیے ان کی حدیث میں نہیں ہے نماز کو حرکہ کم تھا نماز پڑھنے کو حلکہ سمجھا تارک تو رہی ہے ابھی تارک کس طلاب نہیں ہے نماز کو حلکہ سمجھنے والے کو لا يلال الشفاعتنا ہم اہل بید کی شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچتی جو نماز کو حلکہ سمجھتا دوسرے یہ روایتیں ہیں یہ معصول کا کلام ہے اس کا ملکہ کچھ امپورٹنس ہے کہ امام السادر سے تہمیت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ شفاعت چاہیے تو پہلے نماز پڑھ لو شفاعت کس طلاب کس طلاب عزاداری میں رونے سے شفاعت نہیں گلتے شفاعت کا مطلب جو ہم لوگوں کی ذکروں میں ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ دن بار قرآن سال گناہ کرتے رہیں دیلتیں کرتے رہیں اور ایک دن امام حسین پر رونے پر ہم شافی ہو جائیں گے ہم شافیہ قرار پائیں گے یہ نہیں ہے بیٹھ کو شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایسی طرح زندگی کریں جس طرح امام حسین چاہتے ہیں جس طرح امام علی چاہتے تھے جس طرح رسول اللہ چاہتے تھے وہ اسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں لیکن ہم اور آپ اتنا ناپس ہیں نا ان کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یا امام علی یا امام حسین ہم نے تو پوری کوشش کی تھی آپ لوگوں کی طرح بننے کی لیکن آپ لوگوں کی طرح نہیں بن پائے اب آپ ہمارے شفاعت کنے کہاں یہ معنی اور کہاں وہ معنی کہ ہم بنائیں کرتے رہیں غیبتیں کرتے رہیں حسد کرتے رہیں جہالت میں رہیں اور بات میں سوچیں کہ امام حسین ہمیں نجات دنے گی یہ شفاعت کا مذنب نہیں ہے دوستو شفاعت سوئی شفاعت ہے یہ پہلے ہم اہلی بیت کی طرح بننے کی تو کوشش کریں امام علی کی طرح بننے کی تو کوشش کریں لیکن ہم اور آپ میں وہ طبعہ نہیں ہے جو اہلی بیت کی طرح بننا چاہتے ہیں اس وقت شفاعت کا معنی دیتا ہے کہ اب ہم تو آپ کی طرح بننا چاہتے تھے لیکن بن نہیں پائیں اب آپ ہمیں پہنچائیں یہاں معنی دیتا ہے شفاعت صرف نماز کو ایک ضرور پڑھنی سے جائے وقت پر اگر ہمیں تین کام اپ کرنا ہے اپنی از مختصر سے زندگی میں دوستو ایک کام یہ کہ آپ جو کام ہم کر رہے ہیں جو بھی پیرا مجام دے رہے ہیں جو بھی سوچ رکھ رہے ہیں جو بھی مجلس رکھ رہے ہیں اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے ہماری دنیا بن دی آخرت دوسرا کامی ساتھ میں ہمارے ماباب راضی ہے اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں نماز ہے یا نہیں تب مانا دیتا ہے کہ پائشہ سے پیس رکھ رکھ جب آپ اپنے ذہن میں یہ سوال کریں گے ہر کام سے پہلے آخرت کو سوچیں گے ہر کام سے پہلے ماباب کی رضایت کو سوچیں گے تب اس پر ماباب کو نماز در چاہے گی تنہار میں پائشہ اب پائشہ کرنے سے اب گناہ کرنے سے اب نیک کام کرنے سے آپ وہاں پہ عملی طور پر ارادتاً یہ کام کرنے لگیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ستھ کر رہا ہوں اور جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ ستھ چھوڑ رہا ہوں اس مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے تو اے بھی جوانوں سے خدا محبت کرتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے اے فرشتوں آؤ دیکھو اس جوان کو اس جوان مومن عابد کو دیکھو یہ اپنی شہوت کو چھوڑ دیئے ہیں میری ویڈے رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یباہی علی عبد المومن خدا مباہت کرتا ہے فخر کرتا ہے جوان اس جوان پر جو عبادت بدا ہے جو مومن ہے اس کے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو فرشتوں دیکھو میری اس جوان کو دیکھو اس میں شہوتوں کو خواہشات کو ترق کی ہے لِعجلی میرے لئے دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولار اتنا نہیں رہتا پھر وہ شیعہ لگانے لگتا ہے میں رشور لہتا ہونے رشور دیتا ہوں جب تمہارے پاس کچھ دینے کی چیز نہیں ہے تو لینا اور لینا کا تمہیں نہیں آفتے بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس شہواد اور نامہرموں کو ذہنے کی قوت ختم ہو چاہتا ہے تب وہ یہ کہے کہ میں تو نامہرموں کو نہیں دیکھتا اس میں کمال نہیں ہے خدا کیوں پاس کرتا ہے جوان پر یہ بتانا چاہوں گا کبھی کبھی انسان اندھا ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ یہاں پہ کہتا ہے یا ضعیب ہو چکے ہوتی تو جیتا میں تو نامہرموں کو ضعیب دیکھتا ہے یہ کمال نہیں ہے لیکن جوانوں کی بنسبت یہ بالکل الگ ہے جوان گناہ بھی کر سکتا ہے جوان کی آنشبی سے ہے جوان کی شہوات بھی زیادہ ہیں جوان اگر یہ جو فرش آزا پر بیٹے ہیں آج یہ کلم میں بھی ہو سکتا تھا یہ جوان یہ جو نماز کے مسلحے پر ہے یہ جوان کہا آج کسی فلم سکار اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہ کئی فلم بھی دیکھ رہا ہو سکتا تھا لیکن اس جوان نے ان سب کو چھوڑا نماز میں آئے مسجد میں آئے امام بھارگاہ میں آئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم